ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا علاج اللہ کے فضل سے ہومیپیتھی میں ہے ایلوپیتھی میں تو وہ صرف میٹفورمین ہے آپ میٹفورمین کھاتے رہیں آپ کے پیرز آتے رہیں گے لیکن افضل یہ پھر علاج نہ ہوا جو نوجوان بچیاں ہیں جو پرگرنٹ بھی ہونا چاہتی ہیں وہ اس عارضی جو کا علاج بظاہر ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے ہیں کرنے کا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دوائی کے لینے سے وہ پیگنٹ نہیں ہو سکتی عموماً نہیں ہوتی عموماً کیونکہ وہ صرف بلیڈنگ ہوتی ان کو اور ان کا ان کا کوئی علاج نہیں ہے وہ صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر ان کو دے دیتے ہیں میٹفورمین تو وہ کھاتی رہتی ہیں پیرز آتے رہتے ہیں وہ بڑے خوش رہتی ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ موٹی ہوتی جاتی ہے ان کا وزن بننا شروع جاتا ہے جسم بننا شروع جاتا ہے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہونی شروع ہو جاتی ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا ہے جلن ہوتی ہے کولا سٹرول ہائی ہو جاتا ہے ہر چیز لیکن کوئی بھی مصنوعی چیز آپ کے جسم میں جائے گی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہومیوپیتھی ان کا بہترین علاج محایہ کرتی ہے اللہ کے فضل سے مثلاً اگر کسی کو انسولیت